ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے ٹیکنیکل ہیل چینل میں اور دوستو دیکھیں جیسے کی میں نے ایک ویڈیو بنایتی فیور کے اوپر کی بکھار کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں بکھار ہوتا کیا ہے اور کچھ نورمل فیور ہوتے ہیں اور کچھ حامفل اور کچھ اسپیسیفک فیور ہوتے ہیں تو انہی فیور میں سے آج ایک فیور ہے ملیریا جو کہ آج کا میرا ٹوپک ہے دوستو آج ہم ملیریا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو آئیے سرو کرتے ہیں دوستو ملیریا ایک ایسا روگ ہے جس میں روگی کو سردی اور سردرد کے ساتھ بار بار بکھار آتا ہے اس میں بکھار کبھی کم ہو جاتا ہے تو کبھی دوبارہ آ جاتا ہے سیریس کیسز میں روگی پیسینٹ کومہ میں بھی چلا جاتا ہے یا پھر اس کی مرتیو ہو سکتی ہے ملیریا پلازموڈیم نامک پیراسائٹ کے قارن ہوتا ہے دوستو ملیریا مادہ اینافیلیز مچھر کے کاٹنے سے شروع ہوتا ہے جو کی اس پیراسائٹ کو بوڑی میں چھوڑتا ہے یہ روگ موشلی بھومت دیا ریکھا جسے ہم ٹروپیکل بھی بولتے ہیں کہ آس پاس اُسن کٹی بندیا اور اُپوسن کٹی بندیا چھتروں میں پایا جاتا ہے جس میں سب سہارہ افریقہ اور ایسیا کے زیادہ تردیش سامل ہوتے ہیں دوستو بھارت میں یہ روگ پورے سال رہتا ہے حالانکہ مچھر پرجنن کے قارن بارس کے دوران اور بارس کے بعد یہ روگ ادھک لوگوں کو ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ٹائپس اوف ملیریا پیراسائٹس ملیریا پیراسائٹس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ایک پلازموڈیوم فالسی پیرم دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ پلازموڈیوم فالسی پیرم یہ ہے موشلی افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ سب سے عام پرکار کا ملیریا پیراسائٹ ہے اور دنیا بر میں جادہ تر ملیریا روگی کی موت پلازموڈیوم فالسی پیرم پیراسائٹس کے قارن ہوتی ہے اس لئے اس کو ٹوپ لسٹ میں پہلے نمبر پر سب سے خطرناک پیراسائٹس میں رکھا گیا ہے نمبر دو پر بات کرتے ہیں پلازموڈیوم وائی ویکس یہ ہے موشلی ایسیا اور دکشن امریکہ میں پایا جاتا ہے یہ ہے پیراسائٹ پلازموڈیوم فالسی پیرم کی تلنا میں ملیریا کے ہلکے سمٹمز کا قارن بنتا ہے لیکن یہ ہے تین سال تک لیور میں رہ سکتا ہے اور اس کے پرینام سویروپ پھر سے یہ ہے روگ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بار بار ملیریا کے سمٹمز کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے نمبر تین پر بات کرتے ہیں پلازموڈیوم آویل دوستو یہ ہے پیراسائٹ کافی ایب نورمل ہے اور جنرلی یہ ہے پسٹم افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ ہے ملیریا سمٹمز کے پروڈکشن کے بینہ کئی ورسوں تک آپ کے لیور میں رہ سکتا ہے نمبر چار پر بات کرتے ہیں پلازموڈیوم ملیریا دوستو یہ ہے پیراسائٹ کافی دورلگ ہے اور جنرلی کیول افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے اس کے کافی کم کیزیز دنیا بھر میں پایا جاتے ہیں نمبر پانچ پر بات کرتے ہیں پلازموڈیوم ناولیسی دوستو پلازموڈیوم ناولیسی پیراسائٹ اور بھی زیادہ دورلگ ہوتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ویرائیٹی پائی جاتی ہیں سب سے کم ویرائیٹی جو پائی جاتی ہے وہ پلازموڈیوم ناولیسی کی پائی جاتی ہے اور یہ دکشن پوروے ایسیا کے کچھ حصوں میں ہی پایا جاتا ہے دوستو پلازموڈیوم پیراسائٹ موشٹلی فیمیل اینافیلیز مچھروں کے کاٹنے کے کارن فیلتا ہے جو کی موشٹلی سام اور رات کو کاٹتے ہیں اب بات کرتے ہیں ملیریا کیسے فیلتا ہے فیلنے کے کارن کیا ہے ملیریا کے دوستو جدی آپ ملیریا سے انفیکٹڈ ہیں اور آپ کو اینافیلیز مچھر کارتا ہے تو اس مچھر میں ملیریا کے پیراسائٹ چلے جاتے ہیں پھر یدی وہ مچھر ملیریا سے پیڈیت ویقتی کو کاٹنے کے بعد ترنت کسی دوسرے کو کاٹتا ہے تو وہ ملیریا پیراسائٹ اس ویقتی کے اندر بھی پہنچ جائے گا دوستو جب ملیریا پیراسائٹ اس کے لیور میں انٹر کر جاتا ہے تو وہ کچھ سال یا ایک سال تک اس کے لیور میں رہ سکتا ہے جب یہ پیراسائٹ میچور ہوتے ہیں تو وہ لیور کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس انفیکٹڈ پرسن کی بلڈ میں موجود ربی سی کو انفیکٹڈ کرتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب جنرلی لوگوں میں ملیریا کی سمٹمز وکسیت ہوتے ہیں پھر کوئی مچھر اس انفیکٹڈ پرسن کو کاٹتا ہے تو وہ مچھر ملیریا کے پیراسائٹ سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور یہ روگ اس مچھر کے کسی دوسرے وقتی کو کاٹنے پر فیل سکتا ہے کیونکہ ملیریا کے پیراسائٹس آر بی سی کو ایفیکٹ کرتے ہیں اس لیے لوگ انفیکٹڈ بلڈ کے کونٹیکٹ میں آخر ملیریا سے پیڑیت ہو سکتے ہیں جیسے مدر سے ایجن میں بچے کو ملیریا ہو سکتا ہے انفیکٹڈ بلڈ ٹرانسفیوزن سے بھی ملیریا ہو سکتا ہے انفیکٹڈ پرسن کو دیے گئی انجیکشن سے دوسرے پرسن کو انجیکٹ کرنے سے ملیریا ہو سکتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو ملیریا کے لکشن سیمٹمز و ملیریا ملیریا کی سیمٹمز انفیکٹڈ مچھروں کے کاٹنے کے ساتھ دنوں بعد سے وکسیت ہو سکتے ہیں جندلی آپ کو کس پیراسائٹس نے کاٹا ہے اس کے بیس پر انفیکٹڈ ہونے سے لکشن شروع ہونے کے بیچ کا ٹائم ساتھ سے اٹھارے دن کا ہوتا ہے حالانکہ کچھ معاملوں میں لکشن کو ڈولپ ہونے میں ایک سال بھی لگ سکتے ہیں دوستو ملیریا کے پرائیمری سیمٹم بھی فلو کی طرح ہی ہوتے ہیں اور اس میں سامل ہے بوڈی ٹیمپریچر بڑھنا سردرد ہونا پسینہ آنا ٹھنڈ لگنا اُلٹی ہونا دوستو یہ لکشن ہلکے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں ملیریا کے روپ میں پہچاننا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے کچھ ٹائپ کے ملیریا میں فیور 48 آرٹس کے چکر یعنی کی سائیکلز میں ہوتا ہے ان چکروں کے دوران آپ کو کپ کپی کے ساتھ پہلے ٹھنڈ لگتی ہے پھر پسینہ اور تھکان کے ساتھ آپ کو بکھار آتا ہے یہ سیمٹمز جنڈلی 6 سے 12 گھنٹے کے بیچ رہتے ہیں سب سے سیریس ٹائپ کے ملیریا کا کارن پلازموڈیوم فالسی پیرم پیراسائٹ ہے اگر اس کا ترند صحیح ٹریٹمنٹ نہ ہو تو پیسینٹ کی لائف میں گمبیر پرینام پڑ سکتے ہیں جیسے سانس لینے کی پرولم اور بوڈی کے اور انگوں کا کام نہیں کرنا جسے ہم اورگن فیلیر بھی کہتے ہیں اس کے کارن انیمیا سیریبریل ملیریا آر بی سی کا کم ہونا جس کے چلتے ہوئے پیسینٹ کوما میں جا سکتا ہے یا ڈیتھ کر سکتا ہے ڈائیگنوزیس آف ملیریا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ملیریا کو کیسے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے دوستو بلڈ کے سیمپل سے بلڈ اسمیر تیار کی جاتی ہے یدی پہلے بلڈ اسمیر میں ملیریا پیرہ سائٹ کی پریزنس نہیں دکھتی ہے لیکن آپ کے ڈاکٹر کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کو اگلے چھتیس گھنٹوں تک آٹھ سے بارہ گھنٹوں میں ایوری ایٹ ٹو ٹویل آرز میں دوبارہ ٹیسٹ کرانا چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں ملیریا کا علاج یعنی کی ٹریٹمنٹ آف ملیریا ملیریا کے علاج میں انٹی ملیریل ڈرکس اور سیمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیں بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیں انٹی سیزر دوائیں اگر جرود پڑتی ہے تو ترل پدارت اور الیکٹرو لائٹس سامل ہوتے ہیں دوستو ملیریا کے علاج میں یوج کی جانے والی دواؤ کا پرکار روگ کی گمبیرتہ اور کلوروکوائن پرتی روض کی سمبھاونا پر ڈپینڈ کرتا ہے ملیریا کے ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ دوائیں ہیں جیسے کی کوینین میفلوکین ڈوکسی سائیکلین دوستو فالسی پیرم ملیریا سے انفیکٹڈ پیسینٹ کے لکشن سب سے گمبیر ہوتے ہیں اس سے انفیکٹڈ لوگوں کو شروعاتی دنوں میں آئی سیو میں بھرتی ہونا پڑ سکتا ہے اور ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جرورت پڑ سکتی ہے ملیریا کے ٹریٹمنٹ کی